سدرن الافن سیل بیس فٹ لمبی یہ مخلوق مچھلیاں اور اسکویڈ کھاتی ہے اور انٹارکٹک اور سبانٹارکٹک علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ گہرے سمندر میں غوطہ لگاتی ہے اور بریڈنگ کے دوران ساحل پر بڑے گروپوں میں جمع ہوتی ہے کتبی ریچ پولر بیر ڈس فٹ انچا کتبی ریچ سیل اور مچھلیاں کھاتا ہے اور آرکٹک کے برفانی علاقوں میں رہتا ہے یہ اپنے شکار کا پتہ لگانے کے لیے طاقتور حص شامہ کا استعمال کرتا ہے اور برف کے ٹکروں پر تیرتے ہوئے شکار کرتا ہے گرین اینکونڈا گرین اینکانڈا تیس فٹ لمبی یہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے جو مچھلیاں چھوٹے مگرمچ پرندے اور کبھی کبھار ہرن کھاتا ہے یہ جنوبی امریکہ کے دلدلی علاقوں میں رہتا ہے اور پانی میں شکار کرنے کے لیے مشہور ہے آرکہ قاتل وحل ایورکہ سلیش کلر ویل 32 فٹ لمبی آرکہ مچھلیاں سل سمندری شیر اور کبھی کبھی دوسرے وحل کھاتی ہے یہ گروپ میں رہ کر شکار کرتی ہیں اور دنیا کے قطبی علاقوں سمیت مختلف سمندروں میں پائی جاتی ہے کھارے پانی کا مگرمچ سالپوٹر کرکڈائل 23 فٹ لمبا اور انتہائی خطرناک یہ جانور مچھلیاں پرندے اور بڑے جانور جیسے ہرن کھاتا ہے یہ کھارے پانی کے دریاؤں اور دلدلی علاقوں میں رہتا ہے اور رات کو شکار کرتا ہے زرافہ جریف 20 فٹ کی انچائی رکھنے والا یہ جانور درختوں کے پتے خاص طور پر ببول کے درخت کھاتا ہے اور افریقہ کے جنگلات اور میدانی علاقوں میں پائی جاتا ہے زرافے اپنے لمبے گلے کی وجہ سے انچے درختوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں ویل شاک ویل شاک 40 فٹ لمبی شاک پر لنگٹن چھوٹے مچھلیاں اور کک لے کھاتا ہے یہ گرم سمندری علاقوں میں مرجان کی چٹانوں کے قریب پائی جاتی ہے اور آہستہ سے تیرتے ہوئے پانی سے خوراک فلٹر کرتی ہے افریقی ہاتھی افریقن ایلافن تیرہ فٹ انچائی اور سات اشاریہ پانچ تن وزنی یہ جانور جڑی بوٹیاں پتے پھل اور چھال کھاتا ہے یہ افریقہ کے جنگلات اور میدانی علاقوں میں رہتا ہے اور بڑے خاندانوں میں رہ کر زیادہ وقت کھانے کی تلاش میں گزارتا ہے پول ویسل سکویٹ کلاسل سکویٹ پینتالیس فٹ لمبی یہ مخلوق گہرے سمندر میں پائی جاتی ہے خاص طور پر انٹاپٹیکا کے قریب یہ مچھلیاں اور دوسرے چھوٹے سمندری جانور کھاتی ہے رات کے وقت ستہ کے قریب آ کر شکار کرتی ہے اور اپنی چونچ اور لمبی بازوں کا استعمال کرتی ہے بلو وحیل بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے جس کی لمبائی ایک سو فٹ تک اور وزن دو سو ٹن ہوتا ہے یہ روزانہ تقریباً چار ٹن کرل کھا سکتی ہے اور عموماً قطبی متدل اور گرم سمندروں میں رہتی ہے وحیل سالانہ ہجرت کرتی ہے اور سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف چلی جاتی ہے